جتنا زیادہ آپ نعمتوں کو شمار کریں گے اتنی زیادہ نعمتیں آپ کو گناہ ہوگی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میں کتاب آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ہے Good Wives and the Good Life اس کتاب کے اندر سے ایک بہت اچھی نصیحت جو آپ لوگوں کے لیے ضرور کام آئے گی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں دفتر میں کام کے دوران میرا ایک مینجر تھا جس کے ساتھ میری بنتی ہی نہیں تھی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے کام کو مشکل بنا دیا تھا تاہم چونکہ اس کے پاس زیادہ اختیار تھا تو اس کا پڑھرا ہمیشہ بھاری رہتا تھا مہینوں تک میں نے اس کے اقدامات کو اپنے مزاج پر اثر انداز ہونے دیا اور اسی وجہ سے میری پوگریس متاثر ہوئی میں نفرت کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتا اس کی برائی کرتا کام پر جانے سے نفرت کرتا اور تمام منفی خیالات اور احساسات کو کائنات میں پھیلاتا رہتا اس کا نتیجہ ہوا کہ حالات مزید بگڑ گئے میں اس سے دور ہونا چاہتا تھا لیکن وہ میرے پاس ہی بیٹا تھا لہٰذا میں اس سے دور نہیں ہو سکتا جب بھی میں اس سے دور ہونے میں کامیاب ہوتا وہ مجھے بھڑکانے کی کوشش کرتا کوئی نہ کوئی طریقہ لکالتا جس کی ویسے مجھے اپنے غصے کا اظہار کرنا پڑتا مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں اسے بتاؤں کہ اس میں قائدانہ صلاحیت نہیں ہے جو ظاہری حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں کچھ موٹیویشنل سپیکرز کی میں نے ویڈیوز دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی توانائی کو غلط طریقے پر استعمال کر رہا ہوں مجھے معلوم تھا کہ مسئلہ موجود ہے لیکن میں مسئلہ کو بڑھا رہا تھا بجائے اس کے کے حل پر توجہ دوں جب میں نے یہ کرنا شروع کیا تو حالات بہتر ہونے لگے میں نے شعوری طور پر اس بات کا شکر ادا کیا کہ میرے پاس ایک اچھی تنکہ والی نوکری ہے مجھے معلوم تھا کہ نوکری حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے خاص طور پر ایسی نوکری جو اچھی تنکہ دیتی ہو میری تنکہ نے مجھے زندگی میں بہت سے آرام و سکون فراہم کیے تھے میں باقائدگی سے ان چیزوں کو یاد کرتا تاکہ میں شکر گزاری کی حالت میں رہوں چند مہینوں بعد میرے مینجر کو دوسری ٹیم میں ترقی دے دی گئی مجھے بھی تنکہ میں اضافہ ملا اور کام کرنے میں آزادی مل گئی یہ عرصہ میری اس نوکری میں سب سے زیادہ پسندیدہ عرصوں میں سے تھا صرف اس لیے کہ میں نے اچھا محسوس کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا مجھے انعامات ملے جو مجھے اور بھی بہتر محسوس کراتے تھے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی توانائی اپنے خوف کی طرف متوجہ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے مسائل موجود نہیں ہیں لیکن اس کے بجائے آپ اپنی توانائی ان مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ مرکوز کریں